موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں تو ہم سہری کا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم روٹی بنا رہے تھے تو سہری کا ٹی فٹا فٹ نکل جاتا ہے تو بہت جلدی اٹھ کر ہمیں یہ سب کرنا ہوتا ہے ہم تین بجے سے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر روٹی بنانے میں لگ جاتے ہیں سہری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کدھر نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو آپ لوگوں کے ساتھ سہری کا بلوگ ہم زیادہ تر شیئر نہیں کر پاتے تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر پائیں جتنا ممکن ہے تو روٹی ہم نے فٹا فٹ سے بنا لی وہ جلدی جلدی ہاں چلانا ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھ لیجئے ہماری روٹی بن کر تیار ہو چکی ہے کبھی ایک کھاتے کبھی دو کھاتے وہ حساب سے ہم بنا لیتے ہیں تو یہ اتنی ہم نے روٹی بنا لی اور جو اسٹارٹ میں آپ نے ویڈیو دیکھا صبح صبح کا وقت تھا صبح صبح کا ازان ہو رہی تھی تو وہ ہم نے رہنے دیا آپ لوگوں کے لیے کوئے چڑیا سب آواز دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے تو وہ ہم نے تھوڑا سا رہنے دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم نے چائے ایک گیس کے اوپر رکھ دیا تھا اور ایک طرف ہم نے یہ کیما گرب کر لیا پٹا پٹ سے کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے کیما ہم نے رات میں بنایا تھا سہری میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تو ہم رات میں بناتے ہیں اور روٹی ہم سہری میں بنا لیتے ہیں گرمہ گرم روٹی اچھی ہوتی ہے تو کھائی جاتی ہے تھوڑے سی تو اس کے لیے سہری میں روٹی ہم بناتے ہیں تو یہاں پر ہم سہری کر رہے تھے میری بیٹی تو آج نہیں اوٹھی تھی پھر سہری ہونے کے بعد یہ ہے ہماری چائے مزیدار سی چائے تو پٹا پٹ سے ہم نے چائے بھی بنا لی ہمارے سہری ہونے تک ہماری چائے اچھے سے پک چکی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے سلو گیس پہ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا پھر پٹا پٹ سے سہری ہونے کے بعد ہم نے اس طرح سے تین کپ میں چائے لے لیا اور ہماری چائے ہم لوگ نے پی لی سہری کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جب ہم سہری کرتے ہیں تو ساتھ میں بلی کے بچے بھی ہمارے اوٹ جاتے ہیں پھر ان لوگ کو بھی کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ان کی بھی سہری ہوتی ہے تو ان لوگ دودھ اور جو گلہ والا بھوم بھی لاتا ہے وہ میاؤ کا کھانا آمان دیلی یہ سب ان لوگ کھاتے ہیں اور یہ سب ہی اوٹ جاتے ہیں ہم لوگ جب سہری کرتے ہیں تو ان لوگ بھی اوٹ جاتے ہیں پھر ان کی بھی سہری ہو جاتی ہیں اور بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بلی کے بچے بہت کیوٹ ہیں پہلے والے بھی ہم نے چار بلی کے بچے تھے وہ ہم نے اچھے سے جو بھی پالتا ہے ان کو دیئے ہوئے ہے رشتہ دار میں دیئے ہمارے اور یہ والے بھی ہم دینے والے ہیں ایک ہماری بہنے لے کے چلے گئے اور یہ والا ہمارا بلی کے بچے بھی جا گئی نہیں تھا وہ لوگ کھا رہتے اور ان کی نین پوری نہیں ہوئی تھی پھر یہ باہر تھوڑا سا کھیل رہتے ہم باہر ٹہلتے ہیں تو ان لوگ بھی آ جاتے کھیلنے کے لیے ان کی ماں بھی ساتھ میں ہوتی ہے یہ ہمارا بلی کا بچے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے چھلانگ مار کا اوپر تک چلے گیا ہم 18 فلور پر رہتے ہیں وہاں سے یہ نیچے جھاک رہا تھا یہ دیکھ لیجی آپ یہ اتنے دور دور ایسے چھلانگ اوڑی مار کر چلے جاتے ہیں ان کو بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا پھر پٹا پٹ سے ہم نے اس کو نیچے اتار دیا ہے تھوڑا سا سہری کے بعد بہار ٹیلتے ہیں وہ اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ ہماری یہاں پر تو سہری کے بعد تھوڑا سا ہم ٹیلتے ہیں بہار تو ان لوگ بھی آ جاتے ہیں بہار تو یہ اتنا اوپر چڑ چکا تھا اور نیچے دیکھ رہا تھا ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ یہ گھر نہ جائے تو پھر ہم نے ان کو نیچے اس طرح سے چھوڑ دیا پھر یہ لوگ کھلنے لگے تھوڑا بہت پھر یہاں پر آزان ہو چکی تھی سہری کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا تو یہ تھوڑا بہت سٹارٹ میں جو ہم نے رہنے دیا ہے وہ ہی والا شوٹ ہے وہ ہم نے آواز اس میں رہنے دی ہے یہ چڑیا کوئے کی آواز ہے آزان کی آواز ہے ماشاءاللہ صبح کا وقت ہے کتنا پیارا نظارہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پھر یہاں پر ہم فجر کی نماز پڑھ رہتے تو ان لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں سو جاتے ہیں آجاتے ہیں بیج بیج میں آتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہماری بیٹی نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا ہماری نماز کے بعد وہ نماز کے بعد سہری کا ڈائم ختم ہونے کے بعد ہماری بیٹی کبھی کبھی اٹھ جاتی ہے پھر بولتی ہم کو آج اٹھائے نہیں آپ نے آواز دیئے نہیں ہمیں ایسا کر کے بولتی ہے تو اس کو اٹھانے کے چکر میں پھر سہری کا سمیں جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے پھر کبھی کبھی نہیں اٹھتی ہے تو نہیں رکھتی ہے روزہ ہو ایسے تو ماشاءاللہ سبھی روزے ہوتے ہیں میرے بیٹی کے لیکن کبھی کبھی نہیں اٹھتی ہے تو پھر زیادہ ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں بچے ہیں ابھی چھوٹے کیا کریں گے بڑی ہوگی تب انشاءاللہ پورے رکھے گی ابھی چھوڑ پکڑ چال ہوئے ہماری بیٹی کی تو یہاں پر ان لوگ کی مستی دیکھ لیجی جائے نماز پر ان لوگ کی مستی چال ہو جاتی ہے ایک بچہ ہماری بہن کو دے دی ہم نے چار تھے ہمارے پاس تو ایک ہماری بہنیں لے گئے ابھی تین ہی ہیں پہلے والے بلوگ میں آپ نے چاروں کو دیکھا ہوگا شاید ابھی تین ہیں یہ لوگ بھی جائیں گے اچھے گھر میں جو اچھے سے پالتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں تو ان لوگ کو بھی دے دیں گے یہ دیکھ لیجی آپ کتنے پیارے بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے تو یہی تک تھا ہمارا سہری کا روٹین ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور سے پسند آئے گا تھوڑا بہت آپ لوگوں کے لئے کوشش کرتے ہیں اور یہ صبح کا نظارہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہمارے فلور پر سے اس طرح سے نظر آتا ہے اور اتنی تھنڈ تھنڈی ہوا آتی ہے اتنی ازانوں کی آواز سنائی دیتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ تو ہمارا سہری کا روٹین اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائٹ ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بلوگ ایزی ایزی ریسپیز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمارے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں ریسپیز کی ویڈیو اگر پسند آتے ہیں بلوگز اگر پسند آتے ہیں تو آپ کے فیملی اور فیڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں ایسی بلوگ کے ساتھ یا پھر کوئی ریسپی کے ساتھ بہت جل انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے تب تک کیلئے اللہ حافظ